تو ہاتھرس میں دل درہ دینے والا یہ جو حدثہ ہوا اس کے بعد جو آروپی ہے اس کے تلاش جاری ہے اور اس آنگل سے بھی جانچ کی جاری ہے کہ یہ حدثہ ہے یا پھر سازش اور دیکھیں مخیبنطری یوگی آدھے تینات بھی اس معاملے کو لے کر بہت سخت ہے انہوں نے سخت نردیش دیا ہے کہ کوئی بھی گنہگار بکشا نہیں جائے گا آج وہ ہاتھرس بھی جائیں گے جہاں پر یہ حدثہ ہوا وہاں پر معاینہ کریں گے اور ساتھ ہی غائلوں سے بھی ملاقات کریں گے دیش کو سن کر دینے والے ہاتھرس کے اس حادثے کی پارتال ہائی لیول پر ہو رہی ہے چوبیس گھنٹے میں ریپورٹ آ جائے گی اور پتا چل جائے گا کہ ہاتھرس حادثے کا گنہگار کون ہے کیونکہ ہاتھرس حادثے کی خود مانیٹرنگ کر رہے سی ایم یوگی نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ دوشیوں کو بخشا نہیں جائے گا گھٹنا کی تہ میں جا کر سازش رچنے والوں کو سزا دلائی جائے گی راج سرکار اس پوری گھٹنا کی تہہ میں جائے گا یہ حادثہ ہے یا ساجس یہاں بھی ہم اس کی تہہ میں جا کر کے اس کو دیکھیں گے ہاتھرس میں بھگڑڑ کی یہ دل دہلا دینے والی گھٹنا حادثہ یا سازش ہر اینگل سے جانچ ہو رہی ہے گھٹنا کی جانچ کے لیے اے ڈی جی آگرہ اور علیگر کمیشنر کی ٹیم بنائی گئی ہے اس بیچ آئیو جک منڈل کے 22 لوگوں کے خلاف کیس درج ہو گیا ہے حادثے کے بعد سے ہی نارائن ساکار ہری بابا انڈرگراؤنڈ ہیں لہذا پولیس نے نارائن ساکار ہری بابا کی تلاش تیز کر دی ہے جس کے بعد لوگوں کے ذہن میں ابھی صرف یہی سوال چل رہا ہے کہ کیا پولیس بابا کو گرفتار کرے گی یا جانچ پوری ہونے تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی یہ آئیو جکوں کی اور سے ایک میجر لیپس ہے اور جیسا میں نے کہا اس کے لیے بہت سخت کارروائی ان کے خلاف ہوگی یہ جانچ جو کمیشنر اور اے ڈی جی کو کرنا ہے صرف 24 گھنٹے کے مولت مکہ منتری جی نے دی ہے اور اس کے بعد آپ سب کے سامنے آئے گی رات ہوتے ہوتے یوپی پولیس بابا کی تلاش میں ان کے مینپوری آشرم پہنچی اور رام کھٹیر چیریٹیبل ٹرسٹ میں سرج آپریشن ابھیان چلایا لیکن بابا وہاں نہیں ملے پولیس کا کہنا ہے کہ مینپوری آشرم کے سرج آپریشن میں نارائن ہری عرف ساکار ہری بابا نہیں ملے لیکن ایسی خبریں آتی رہیں کہ بابا آشرم کے بھیتر ہی موجود ہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس حادثے کے بعد سیدھا بابا یہاں پہ اس آشرم پہنچے تھے اور شام کے وقت بابا یہاں بڑی کافلے کے ساتھ جو گاڑی ہو کافلہ تھا وہ یہاں پہ پہنچے ہیں تو ان کے تمام بھکتے جو ہیں وہ بابا کے ساتھ اندر گئے ہیں اور جب بابا اندر گئے تھے تو سرکشہ کے مدن نظر جہاں پہ کافی لوگوں کو تو